سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے جی محبت بڑھتی ہے حدیث وعن ابو حریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا ولا ادلکم علا الشئین اذا فعلتموه تحاببتم ابش السلام بینکم رواہ مسلم فی کتاب الایمان مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا جب تک ایمان نہیں لاؤگے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ولا تؤمنوا حتی تحابو اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو آپس میں ایک دوسرے سے تمہارا رشتہ مضبوط جب تک نہ ہونے لگے محبت کی بنیاد پر اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شہین اذا فعلتمو ہوتا حاببتم کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا ہوں کیا میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتلا ہوں کہ جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو آپس میں سلام کو فیلاو آپس میں سلام کا رواج بناو آدمی سلام کرتا ہے سلام کو عام کرتا ہے تو ایک دوسرے سے محبت برتی ہے اور جب محبت برتی ہے تو ایمان کی دلیل ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے لہذا سلام کو عام کرنا چاہیے سلام میں پہل کرنا چاہیے سلام کی فضلت کو جاننے چاہیے سلام کیا سلامتی آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو امن دیتا ہوں اپنے طرف سے اس کا تعلق کیا ہے ایمان سے ہے اس لئے مسلم شریف کے اندر یہ جو حدیث ہے یہ کتاب الایمان کے اندر ہے کتاب الایمان کا مطلب ہے کہ سلام کا تعلق ایمان سے ہے لہذا سلامتی دل سے ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ آدمی بغض و حسد اندر سے پالتا رہے اور زبانی سلام کریں نہیں سلام کے مقصد کو سمجھیں سلام کے مفہوم کو سمجھیں اور دل سے سلام کریں اور سلام یہ ایمان کا حصہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں